ایر نیکہ کو سمجھاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ نیکہ جو تم فاطمہ کے دل میں نفرت رکھتی ہونا یہ سب کچھ ختم کر دو آج میں تمہاں ساتھ جو شادی کر رہا ہوں نا فاطمہ کی وجہ سے کر رہی کا یہ بات ساتھ دیر فوراں مہر کو جواب دیتی ہے اس سے کہتی کہ میں ایک بات میری کان کھول کر سن لو اگر تم اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کر رہے ہونا تو بھلے نہ کرو مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اتراث نہیں ہے لیکن میں اس کے ساتھ نفرت کرتی رہوں گی کیونکہ وہ میرے شہ اور کہ امپر قبض ہے ڈالنا چاہتی اور یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہمیر یہ بات سنتا ہے تو موسکر آ دیتا اور نیکہ کو کہتا ہے کہ نیکہ یہ تمہارا جھوٹا خواب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ اس کے بارے میں نہ سوئیتے اور اس کے ساتھ اتنی باتیں نہ کرتے ہمیر اس سے کہتا ہے کہ نیکہ خدا کے لیے بس کر دو اب اس موضوع پر اب میں تمہارے ساتھ کو بھی بات نہیں کرنا چاہتا دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گی کیم ہوتا ہے بہ کہ موتہر کیا تم اب بھی مجھ سے نراز ہو آج کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی امیر کے ساتھ نہیں جاؤں گی پلیس اب تم موڑ اپنا ٹھیک کر دو موتہر اسے کہتے کہ فاطمہ میں کیسے یقین کر لوں میں تو یہ سب کوئی سن سن کے تمہاری باتیں تھاک چکا ہوں اگر تم مجھ سے تنگ ہو تو مجھے کوئی بھی اتراز نہیں ہے لیکن فاطمہ پلیس مجھے دوکھا بلکل بھی پسند نہیں ہے آج سے یہ کان کھون کر سن لو